السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو چند سیکنڈز کی ویڈیو ہے دوستو ذرا غور کیجئے گا کہ آج کل کیا کیا ہو سکتا ہے اور کیا کیا ہو رہا ہے اور دل کھول کر اسے اپنے پیاروں تک لازمن پہنچائیے گا مناظر آپ کے سامنے ہیں یہ ایک چکن شاپ ہے جہاں سے ایک شخص باہر نکلتا ہے اس کے ہاتھ میں ایک شاپر ہے زمین پر گرتا ہے اور اس میں آٹا موجود ہے زمین پر گرتے ساتھ ہی ایک مسئبت سیمت جاتی ہے سامنے ایک بزرگ موجود ہیں جو اس سب چیز کو دیکھ رہے ہیں اور یہ شخص مطالبہ کرتا ہے شاپر کا اس شخص سے جس کی مرگیوں کی دکان ہے وہاں سے وہ بیچارہ غریب دو شاپر اٹھاتا ہے اور اس کے پاس پہنچ جاتا ہے تاکہ اس کی مدد کرے اب پیچھے دیکھئے کیا چل رہا ہے ایک شخص آتا ہے اس دکان کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ اس دکاندار کی نظر ایک اپنی دکان کی طرف بھی ہے تو وہ اگنور کر کے پیچھے ہٹ جاتا ہے دوسرے شخص کو یعنی یہ تین کا گروہ ہے ایک جس نے شاپر پھاڑا دوسرا جو داخل ہونا چاہتا تھا تیسرا اب یہ آ رہا ہے اور آ کر اس نوجوان کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے جو ریڈ شٹ والا ہے جو ہی تھوڑا سا یہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے پیچھے سے ان کا تیسرا ساتھی دکان کے اندر داخل ہو جاتا ہے یہ بیچارہ ہیلپ کرنے کے چکر میں بھنس چکا ہے بری طرح اسے معلوم ہی نہیں کہ اندر اس کا غلہ خالی کیا جا رہا ہے اور اس بیچارے کو بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے اب کیا یہ جاتا ہے کہ دوسرے کو باہر نکالنے کے لیے جو تیسرا شخص یہاں پر آ کے کھڑا ہوا تھا اس نے اس بندے کے پاؤں کی طرف اشارہ کیا کہ آٹا یہاں پر پڑا ہوا ہے تو بس وہ ادھر مڑتا ہی ہے پیچھے جو مخصوص شخص تھا کارنامہ سر انجام دے کر نکل جاتا ہے اور اس بیچارے کے پاس ہاتھ ملنے کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہتا آٹا آدھا وہیں پڑا ہوتا ہے اور کارروائی ڈالنے والے کارروائی ڈال دیتے ہیں آپ رائے دیجئے گا جتنا ہو سکے شیئر بھی کجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ویرنس کے لئے اس ویڈیو کو دل کھول کے شیئر کیجئے گا دوستو